موسیقی سب سے پہلے ہیں ہیڈ لائنز غازہ قتل عام جاری بارڈن کے بعد رشی سونک تلوی پہنچے نتنیاہو سے ملاقات کہا اسرائیل کا ساتھ دینے پر فخر ہے جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کیا ایجپ کا دورہ سیسی سے ملاقات غازہ کی صورتحال پر بات چیت امدادی ٹرکس پہنچانے سے اتفاق زی نے انسانی راستہ کھولنے پر دیا زور ایران نے عربوں سے کہا امریکی اڈوں کا استعمال اسرائیل کو ہتھیار پہنچانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے جاپان کے وزیراعظم نے امامد بن سلمان اور دوسرے عرب لیڈر سے بات چیت انڈیا نے کہا دوریا ستیحل کی تائید کرتے ہیں اسرائیلی بمباری میں جانبہ حق فلسطینیوں کی تعداد تین ہزار سات سو ہو گئی تیل عبیب میں راکٹ حملے لبنان سرحد پر جھڑپ سیریا میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا غازہ میں ہر پندرہ منٹ میں ایک بچہ مر رہا ہے فلسطینی انجیو کی رپورٹ رات بھر رہائشی عمارتوں پر بم گرتے رہے کئی ملکوں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے امریکہ میں یہودیوں نے بھکی غازہ حملوں کی مضمت سرکاری عمارت میں گھسنے پر تین سو گرفتا انسانی مدد کے لیے لڑائی میں وقفے کی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا چائنہ نے کی مضمت کہا جنگ رکنی چاہیے ہیڈلائنز آپ نے دیکھے اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں غازہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے اور قاتل اسرائیل کو مغربی ملکوں کی تعاید بھی برقرار ہے پہلے بائیڈن اور اب رشی سونک برطانیہ کے وزیراعظم رشی سونک نے تلبیب کا دورہ کرتے ہوئے اسرائیلی لیڈر سے ملاقات کی اور اسرائیل سے یک جہتی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور حماس کو دہشتگرد قرار دینا چاہیے انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم بنجم نتن یاہو اور صدر سے ملاقات کی رشی سونک نے نتن یاہو سے ملاقات کے بعد کہا کہ وہ یقیناً اپنی حفاظت کے اسرائیل کے حق کی تعاید کرتے ہیں حالانکہ اسرائیل برسوں سے غازہ اور مغربی کنارے اور قدس میں زیادتیاں کر رہا ہے مزید اقصہ کے تقدس کو پامال کر رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ سات اکٹوبر کے بعد سے اس نے عاملاً غازہ کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کیا ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے دوہزار سات سے غازہ کی غیر انسانی ناکابندی کر رکھی ہے اگر رشی سونک اسے اسرائیل کے دفاع کا حق کہتے ہیں تو پھر ظلم کیا ہے شاید یہ وہی بتا سکتے ہیں رشی سونک سے ملاقات کرتے ہوئے بنجم نتن یاہو نے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ برطانیہ حماس کو ختم کرنے کے معاملے میں اسرائیل کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ رشی سونک نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی عوام بھی حماس سے متاثر ہیں حالانکہ انہی فلسطینی عوام پر مزائل برسائے جا رہے ہیں رشی سونک نے ایجپ سے غازہ میں مدد پہنچانے کے منصوبے کا خیر مغتم کیا رشی سونک نے اسرائیلی صدر آئیزہ کا ہر ذوق صدر بھی ملاقات کی اور کہا کہ غازہ کے لوگوں تک انسانی مدد مہنچانا ضروری ہے رشی سونک اور اسرائیلی صدر نے تناہ کم کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا رشی سونک نے خیال ظاہر کیا کہ ایجپ قطر اور ترکی تناہ کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اسرائیل کا ساتھ دینے پر فخر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل جیتے اسرائیلی فورڈ نے کنفرم کیا ہے کہ اس نے جمعیرات کو لبنان سے انٹی ٹانک فائر کا جواب دیا فوج نے کہا کہ اس نے لبنان کے علاقے میں دو لانچر سے فائرنگ کا پتہ چلایا جارڈن کے شاہ عبداللہ غازہ کی صورتحال پر باتچیت کے لئے ایجپ پہنچے شاہ عبداللہ اور ایجپ کے صدر عبدالفتیل سی سی ہاسپٹل حملے سے پہلے امان میں ملاقات کرنے والے تھے اور بائیڈن کے ساتھ کئی مسائل پر باتچیت کرنے والے تھے لیکن ہاسپٹل حملے کے بعد جارڈن کے بادشاہ نے بائیڈن کی مذبانی سے انکار کر دیا اور اس میٹنگ میں فلسطینی آتھارٹی کے صدر محمود عباس بھی حصہ لینے والے تھے اسرائیلی حملے تیرہ دنوں سے جاری ہیں غازہ میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں امارتوں پر اسرائیل کی بمباری جاری ہے ابھی ناکابندی پر سختی سے عمل ہو رہا ہے اسرائیل نے پانی بجلی فیول کھانا دوائیں سب روک رہی ہیں اسرائیل نے کہا کہ اس نے غازہ میں ہماس کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا غازہ کے ہاسپٹلز ٹھپ ہو چکے ہیں ڈاکٹرز مریضوں سے نمٹنے کے لیے جدہ جہت کر رہے ہیں جہاں بنیادی سہولتیں بھی ختم ہو رہی ہیں غازہ میں فلسطینی آپ کو کہیں بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کر رہے ہیں اسرائیل نے ہاسپٹلز سکولز رہائشی عمارتوں کو نہیں بخشا فلسطینیوں کے حوالے سے ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہماس اور اسلامی جہاد کے پاس دو سو تین اسرائیلی قیدی ہیں بی بی سی نے بھی کہا کہ دو سو سے زیادہ اسرائیلی ہماس کی قید میں ہیں سات اکٹوبر کے ہماس کے حملوں میں چودہ سو سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے جبکہ غازہ میں تین ہزار سات سو سے زیادہ فلسطینی اب تک جانبہ حق ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ ہماس کے حملوں میں کم سے کم تین سو چھے فوجی مارے گئے ہیں اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ تیل عبیب میں کئی راکٹ گرے اس دوران سیریا میں امریکہ کے بعض اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ایجپ نے امدادی ٹرک غازہ پہنچانے سے اتفاق کیا ہے اسرائیل نے بھی اتفاق کیا کہ غازہ میں محدود مدد پہنچائی جائے گی اسرائیلی ناکابندی پر دنیا بھر میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے ان حالات کے مدد نظر اسرائیل نے مدد پہنچانے کے معاملے میں شاید کچھ نرمی کی غازہ میں اسرائیلی بمباری کے خلاف مسلم دنیا میں سخت جذبات پائے جاتے ہیں میڈلیس کے کئی ملکوں اور دوسری جگہوں پر بڑے پیمانے پر احتجاج کیے گئے ایسے اندیشے ہیں کہ یہ جنگ میڈلیس میں ایک بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے جہاں غازہ میں اسرائیلی بم برس رہے ہیں وہیں غازہ کے فلسطینی گروپس اپنی محدود طاقت کے ساتھ اسرائیلی شہروں کو راکٹوں سے نشانہ بنا رہے ہیں لبنان سے بھی نورت اسرائیل میں راکٹ داغے گئے اسرائیل نے لبنان میں بھی حملے کیے ایران نے وارننگ کی ہے کہ اگر غازہ میں اسرائیل کی بمباری جاری رہی تو اس کا جواب دیا جائے گا اور جنگ اور پھیلے گی ایرانی فوجوں کی چیف میجر جنرل محمد باقری نے کہا کہ علاقے کی ملکوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار پہنچانے کے لئے اپنی زمین پر موجود امریکی اڈڈوں کے استعمال کی اجازت نہ دیں انہوں نے قطر کے وزیر دفاع سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسرائیلی جرائم میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جرائم پر مسلم ملکوں کی خاموشی کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا باقری نے کہا کہ اسرائیل کے مسلسل جرائم کے نتیجے میں دوسرے پلیئرز بھی جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں ایرانی وزر خواجہ حسین عامر عبداللہیہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کے اسرائیل دورے پر تنقید کی اور کہا کہ اس سے اسرائیل کے لئے امریکہ کی اٹوٹ ٹائد کا اظہار ہوتا ہے چار شمعے اور جمعیرات کی درمیانی رات اسرائیل کی بمباری میں ایک سو اکیس فلسطینی جانبہ حق ہوئے رات بھر غازہ میں بمبرستے رہے خان یونس میں گیارہ امارتیں تباہ ہو گئیں الزہرہ علاقے میں پانچ رہائشی ٹاورز کو نشانہ بنایا گیا جمعیرات کی صبح چالیس سے زیادہ فلسطینی جانبہ حق ہوئے فلسطین کی ایک انجی او نے کہا ہے کہ غازہ کی بمباری کے دوران ہر پندرہ منٹ میں ایک فلسطینی بچہ مر رہا ہے انجی او نے کہا کہ جب سے اسرائیل نے سات اکٹوبر کو حملے شروع کیے روزانہ سو سے زیادہ بچے جانبہ حق ہو رہے ہیں جمعیرات کو غازہ کے خان یونس میں اسرائیل کے ایک حملے میں سات بچے سمیت نو لوگ جانبہ حق ہوئے ہیں مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا کریک ڈاؤن جاری ہے جب سے اسرائیلی حملے شروع ہوئے ہیں روزانہ مغربی کنارے میں لوگ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں اور اسرائیلی فورسز کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہو رہی ہیں جب سے غازہ کے ہاسپیٹل پر پرسو منگل کو خوفناک حملہ ہوا تب سے اسرائیل کے خلاف مظاہریں بڑھ گئے ہیں اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اسلامی جہاد کے مس فائر کے نتیجے میں یہ سانحہ پیش آیا امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کے اس خیال کی تائید کی ہے لیکن اسرائیل اپنی سرگرمیوں پر اس طرح کے پردے ڈالنے کی ایک تاریخ رکھتا ہے پچھلے سال ہی فلسطین اور امریکہ کی شہریت رکھنے والی ایک جنرلس شیری نبو آقلا کو حالات کرنے سے اسرائیل نے سرے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ فلسطینی فائٹرز کی گولی کا شکار بنی لیکن بعد میں تیخی خاص سے ثابت ہو گیا کہ وہ اسرائیلی سپائیوں کی فائرنگ میں ہی ماری گئی اس سے پہلے ینایڈی نیشنز کے سکولوں پر بھی کئی حملے کیے گئے تھے اور اسرائیل نے ان حملوں سے انکار کیا تھا اور یہ دعوے بعد میں جھوٹے ثابت ہوئے سات اکٹوبر کے حملوں کے بعد اسرائیل نے کہا کہ وہ حماس کو مٹا کر رکھ دے گا اسرائیلی حملوں میں جانبہ حق فلسطینیوں میں کئی بچے ہیں غازہ کے ہاسپٹل زخمیوں سے نمٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جہاں فیول کے قلت پیدا ہو گئی ہے فلسطین کی وزارت سہیت نے بتایا کہ اب تک کم سے کم تین ہزار سات سو پچاسی فلسطینی جانبہ حق ہوئے ہیں نیتن یاہو نے بریٹش پرائیم منسٹر کے ساتھ میڈیا سے باچیت کرتے ہوئے کہا کہ سات اکٹوبر کے حماس کے حملے کا ایک مقصد خطے میں امن کے لئے اسرائیل کی کوششوں کو نقصان پہنچانا تھا نیتن یاہو نے سبتمبر دوہزار بیس میں ابراہام ایک آٹ کے تحت بازہ عرب ملکوں سے تعلقات قائم کیے تھے اور ایسی خبریں تھیں کہ سعودی عرب جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا ہے خود محمد بن سلمان نے اس بات کو کنفرم کیا تھا چائنہ کے صدر زی جن پنگ نے ایجپ سے کہا ہے کہ وہ انسانی راستہ کھولے زی جن پنگ نے ایجپ کے وزیر آزم مصطفی مبدولی سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی اسرائیل کے ایک حملے میں حماس کے باز اہم ارکان جانبہ حق ہوئے ہیں جن میں جہاد محسن بھی شامل ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جانبہ حق ہوئے ہیں امریکہ نے یناڈیڈ نیشنز کی ایک قرارداد کو ویٹو کیا ہے جس میں انسانی مدد پہنچانے کے لیے لڑائی میں وقفہ دینے پر زور دیا گیا تھا اس قرارداد میں اسرائیل پر حماس کے حملے کی مضمت کی گئی تھی اور لڑائی میں وقفے پر زور دیا گیا تھا صرف امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کیا بارہ ملکوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ریشیا اور برطانیہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا برازیل نے یہ قرارداد تیار کی تھی لیکن امریکہ نے کہا کہ اس میں اسرائیل کے بچاؤں کے حق کو مناسب طور پر سمجھا نہیں گیا ہے امریکہ عام طور پر ایسی قراردادوں کو ویٹو کرتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں اسرائیل پر تنقید ہوتی ہے چائنہ نے امریکہ کے ویٹو کی مذہبت کی ہے اور کہا کہ غازہ میں انسانی وقفت دینا چاہیے یناڈیڈ نیشنز میں چائنہ کے سفیر نے کہا کہ سیویلینز کی حفاظت اور انسانی تباہی کو ٹالنے کے لیے جنگ رکنی چاہیے دنیا میں صحیح سوچ رکھنے والے تمام لوگ شاید اس وقت غازہ کے لیے تڑپ رہے ہیں ایسے ہی ایک معاملے میں امریکہ میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا اور اسرائیلی حملوں کی مذہبت کی گئی اور اس مظاہرے میں مسلمان نہیں بلکہ یہودی زیادہ تھے امریکی پولیس نے ایسے تقریباً تین سو یہودی احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا جو غازہ میں سیز فائر کا مطالبہ کر رہے تھے اور ایک سرکاری عمارت میں گھز گئے تھے چارشنبے کو سینکڑوں امریکی جن میں امریکی یہودیوں کی اکثریت ہی کیاپٹل ہل میں احتجاج کیا وہ بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ ہمارے خون کا رنگ ایک ہے یہ لوگ فلسطینی جھنڈے بھی لہرا رہے تھے یہ لوگ سہیونیت یا زائن نظم کے خلاف نارے لگا رہے تھے ایک بینر پر لکھا تھا کہ سہیونیت نسل پرستی ہے احتجاجی کالے رنگ کی ٹی شیٹس پہنے ہوئے تھے ایک بینر پر لکھا تھا کہ یہودی سیز فائر چاہتے ہیں کئی ایسے یہودی ہیں جو سہیونیت کے خلاف ہیں ایک بینر پر لکھا تھا کہ غازہ کو زندہ رہنے دو احتجاجی کیانن ہاؤس آفس بیلڈنگ میں گھز پڑے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیز فائر کی قرارداد کو منظور کیا جائے تقریباً تین سو احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا ایک احتجاجی جینہ لورنس نے کہا کہ بائیڈن اکیلے ایسے آدمی ہیں جو اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بے قصور جانوں کی حفاظت کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں بائیڈن نے ایک دن پہلے تل بیب کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے انہوں نے اسرائیل کی مدد کے لیے ایک پیکیج کا بھی اعلان کیا فیلیڈلفیا سے تعلق رکھنے والی 71 سالہ یہودی عالمہ لینڈا بالٹرمین نے فوری سیز فائر کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے غازہ میں کیا ہو رہا ہے کیسی تباہی ہو رہی ہے اگر آپ زندہ ہیں تو کھڑے رہو اور اس نسل کشی کو ختم کرو میرا مطالبہ ہے کہ فوری سیز فائر کرایا جائے ایک اور احتجاجی جے اے سائی پر نے کہا کہ ہم یہودی ہیں ہم نسل کشی سے بچنے والے ماں باپ کی اولاد ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نسل کشی کہیں بھی نہ ہو ایک یہودی تنظیم وائس فور پیس نے اس احتجاج کا احتمام کیا تھا یہ صحیح یونی مخالف یہودی تنظیم ہے اس کے علاوہ کئی مقامات پر مظاہرے ہوئے کوئیت میں ایک بڑا احتجاج ہوا احتجاجی بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر فلسطین کو آزاد کرو جیسے نعرے لکھے تھے ریشیا نے وارننگ دیا کہ غازہ جنگ پھیل سکتی ہے ریشیا کے وزیر خاجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ غازہ جنگ کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوششیں چھیڑخانی ہیں چائنہ کے صدد زی جن پنگ نے ایجپ کے وزیر آزم سے کہا کہ وہ استحکام پیدا کرنے کے لیے قاہرہ کے ساتھ مل کر کام کرنے تیار ہیں فلپائن میں اسرائیلی حملے کے خلاف ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا چشمدیدوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی برسوں میں فلپائن میں اتنا بڑا مظاہرہ نہیں دیکھا جاپان کے وزیر آزم فومیو کشیڈان نے کئی عرب لیڈر سے غازہ کی صورتحال پر بات چیت کی انہوں نے سعودی کران پرنس محمد بن سلمان سے بات چیت کرتے ہوئے ال اہلی عرب ہاسپٹل پر حملے پر افسوس کا اظہار کیا جاپانی پرائم منسٹر نے یو اے کے صدر محمد بن زید النہیان جارڈن کشا عبداللہ دووم قطر کے امیر شیخ تامین بن حماد الثانی سے بھی بات چیت کی انڈیا نے کہا ہے کہ وہ دوریاستی حل یا ٹو سٹیٹ سولیشن کی تائید کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی درمیان ڈائریکٹ بات چیت ہو وزارت خارجہ کی ترجمہ ارندم باقچی نے یہ بات کہی وہ اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ سے خطاب کر رہے تھے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا میں ہر سے ایک بات پھر دیکھیں غازہ قتل عام جاری بارڈن کے بعد رشی سونک تلہ بی پہنچے نتنیاہو سے ملاقات کہا اسرائیل کا ساتھ دینے پر فخر ہے جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کیا ایجپ کا دورہ سیسی سے ملاقات غازہ کی صورتحال پر بات چیت امدادی ٹرکس پہنچانے سے اتفاق زی نے انسانی راستہ کھولنے پر دیا زور ایران نے عربوں سے کہا امریکی اڈوں کا استعمال اسرائیل کو ہتھیار پہنچانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے جاپان کے وزیراعظم نے کی محمد بن سلمان اور دوسرے عرب لیڈر سے بات چیت انڈیا نے کہا دوریا ستیحل کی تائید کرتے ہیں اسرائیلی بمباری میں جامحق فلسطینیوں کی تعداد تین ہزار سات سو ہو گئی تلعبیب میں راکٹ حملے لبنان سرحد پر جھڑا سیریا میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا غازہ میں ہر پندرہ منٹ میں ایک بچہ مر رہا ہے فلسطینی انجیو کی رپورٹ رات بھر رہائشی امارتوں پر بم گرتے رہے کئی ملکوں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے امریکہ میں یہودیوں نے بھکی غازہ حملوں کی مظمت سرکاری امارت میں گھسنے پر تین سو گرفتا انسانی مدد کے لیے لڑائی میں وقفے کی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا چائنہ نے کی مظمت کہا جنگ رکنی چاہیے یہ دی آج کے ساتھ دیں کہ جو اللہ فراسد کو دیں اجازت اور اپنے بہت میں خیال اللہ حافظ موسیقی